مقاقین کے یاد ہے وہ فارک کے گردار ہے ملحیٰہ ہے مولیس کے حالات مرداباد قلی مالو شانہ کو ملحیٰہ ہے مولیس کے لئے مر جائیں گے دشنوں سے ہاتھ میں ملائیں گے ریش کے لئے بر جائیں گے دشنوں سے ہاتھ میں ملائیں گے فاراد کبدولا فاراد کبدولا فاراد فاراد کبدولا مرد آباد ان سے مرد آباد مرد آباد دیکھ کے برداروں کو دیکھ کے برداروں کو دیکھ کے برداروں کو فاراد کبدولا مرد آباد مرد آباد مرد آباد ڈاکٹر فاراد کبدولا جو کی ہمارے جمہو کشمیر کے پور موکھے منطری بھی رہ چکے ہیں اور برت مان میں وہ انسی کے عدیش ہیں وہ آئے دن ہمارے بھارت دیش کے خلاف کوئی نہ کوئی دیش پرودی ٹپنی کرتے رہتے ہیں پچھلے دنے انہوں نے ایک بیان دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ چین کی مدد سے جمہو کشمیر میں پینتی اور تین سو ستر کو دوبارہ لاغو کروائیں گے ہم ان کی اس بیان کی کڑی نندہ کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اس بیان کو گمپیرتا سے لیتے ہوئے اس پر کاربائی ہونی چاہیے ایسے نیتا جو کی اپنا مانسک سنتولن کھو بیٹھے ہیں وہ رہتے تو ہندوستان میں ہیں کھاتے ہندوستان کا ہیں اور گنگ گاتے ہیں پاکستان اور چین کا ایسے نیتاؤں کو جہاں تو چین چلا جانا چاہیے جہاں تو پاکستان بے دینا چاہیے دیش کے گھداروں پر بولی ماروشانہ کو دیش کے گھداروں پر بولی ماروشانہ فاروق عبداللہ نے جو دیش بیرودی بیان دیا ہے کہ وہ چین کی مدد سے تین سو ستر کو باپس لیں گے ہم اس کی کڑے شبدوں میں نندہ کرتے ہیں دیش کی سنسد میں بیٹھا ہوا وقتی ایک سنسد ہونے کے ناتے ایسے شرم ناک اگر بیان دیتا ہے تو وہ دیش کے ہت میں نہیں ہے اور فاروق عبداللہ پر جو ہے بھارت سرکار دورہ دیش دروہ کا معاملہ جو ہے وہ درج ہونا چاہیے جمہو کشمیر کے پھول و مکشہ منتری اور ایک بہت ہی سینئر اپنیتا ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے یہ جو جو بے بے بکا بیان دیا ہے کہ ہم چائنہ کو ساتھ لے کے چین کو ساتھ لے کے اس کی سہائیتہ سے جمہو کشمیر سے جمہو کشمیر میں دھارہ تین سو ستر دوارہ لائیں گے ہندو چاگرن منج اس کی کڑے شبدوں میں اس کا بیروت کرتا ہے ہم فاروق صاحب کو یہ چتاب نہیں دینا چاہتے ہیں ہندو چاگرن منج کی طرف سے کہ بیوشے میں ایسی کوئی بے تکی بیان باجی ہوئی یا کوئی ایسا بیان دیا تو ہندو چاگرن منج اور دیش کا بچہ بچہ سڑکوں پہ اتنے کے لیے بجبور ہو جائے گا موسیقی موسیقی ایسے نیتا ہیں ہمارے اس جمہو کشمیر کے اندر کھاتے پیتے تو ہندوستان کا ہے لیکن گن گاتے ہیں پاکستان کا یا چائنہ کا چائنہ کے گن گاتے ہیں یا پاکستان کے گن گاتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ ایسے نیتاؤں کو کاروائی کیوں نہیں ہوتی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان پر کاروائی ہو اور اچھے سے کاروائی ہو اگر ایک عام انسان پر کاروائی ہوتی ہے تو ان پر کیوں نہیں ان کو ساری جو سویدائیں ہیں وہ تو ہندوستان کورمنٹ کی ہیں جب ان کو چیپ میریسٹر بننا تھا تاب تو دیلی میں جا کر انہوں نے کہا کہ بھارت ماتا کی جائے جب جمہو پہنچتے ہیں تو تو ویشنو دیوی کے بھگت بنتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے یہ کس اجنسی کے لوگ ہیں ان سے کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے تاکہ سب کو پتا چلے یہ کون لوگ ہیں یکم فاروک جفتلہ مردپاد موسیقی ہماری مانگے کی جلد سے جلد ایسے جو دیش دروہی لوگ ہیں اندر فاروق عبداللہ جی بیٹھے ہیں ان کی صدستہ رد ہونی چاہیے اور ان کے اوپر کڑی سے کڑی کاروائی ہونی چاہیے کیونکہ ان کا بیان سیڈیشیس تھا دیش دروہی تھا انہوں نے سمیں سمیں پر پاکستان کے پرتی اور چین کے پرتی اپنی سمویتنائی وقت کی ہیں جو چین ہمیشہ سے بھارت کے ورد رہا ہے موسیقی 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 موسیقی